ہیلو دوستو طلبہ و طالبات اسلام علیکم اردو پیڈاگوجی کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے آج کی کلاس میں ہم لوگ سیکھیں گے ٹیکنکس آف ایویلویشن آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھ رکھا ہے کہ ایویلویشن کس طرح سے کیا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تائیون قدر یا اندازہ قدر اس کے کرنے کے ٹیکنک کیا ہے اس میں اس کے بہت ساری ٹیکنکس ہے ہر ایک کو ڈیٹیل سے ہم لوگ سمجھیں گے جیسے اپزرویشن ہے ریٹنگ اسکیل ہے سوسیومیٹری ہے اسی طرح کیومیلیٹیو ریکارڈ ہے انٹرویو ہے اینکڈاٹل ریکارڈ ہے پورٹ فولیو ہے پورٹ فولیو کے بارے میں اکثر آپ کے سیٹ ایٹ میں اردو پیڈاگوجی میں سوالات پوچھے جاتے ہیں لیکن بہت ساری ٹیکنک ہے اس میں سے کسی بھی ٹیکنکس کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ہم لوگ دیکھیں گے کہ نارمل پروبیبلیٹی کرو کیا چیز ہوتی ہے اور پھر مارکس رینج کس طرح سے اس کو گریڈ میں کس طرح سے بدلا گیا ہے یہ سب چیزیں جو آپ کے ایویلیویشن کا حصہ ہیں اور آپ کے پیڈاگوجی میں پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ ایزا ٹیچر آپ کو ان سب چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے پھر ایمپروویزن ان سی سی ای یعنی کانٹینیویس این کمپریہنسیو ایویلویشن میں کچھ چیزوں میں تبدیلی لائی گئی ہے وہ کیا تبدیلی ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے چلیے ہم لوگ ایک ایک چیز کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں تو کیا سیکھیں گے تعیونے قدر اندازے قدر کی ٹیکنک کیا کیا ہے اس کو کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں دیکھئے جو آپ کو سلائٹ دکھ رہی ہے نظام اکیڈمی ڈبل ٹو لکھا ہوئے ٹیلی گرام چینل ہے اس کی لنک ڈسکریپشن باکس میں ہے اس پر کلک کر کے آپ اس سے جھڑ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کر دیں جو آپ کا گروپ بنا ہے اس میں شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ ہوگی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے گا چلیے observation ہم اردو میں بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اردو پیڈاگوجی ہی سیکھ رہے ہیں observation جس کو ہم کہتے ہیں مشاہدہ ریٹنگ سکیل یعنی درجہ بندی کا پیمانہ اور سوسیومیٹری یعنی جو معاشرتی ہوتا ہے cumulative record یعنی مجموعی record interview آپ interview ہی بولتے ہیں anecdotal record یعنی کہتے ہیں کہانی یعنی کوئی ایسی گھٹنا کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے اس کا record portfolio کے portfolio ہی کا use کیا جاتا ہے چلیے ہر ایک کو ہم ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں پہلا observation ہے observation یعنی مشاہدہ اب دیکھئے observation جیسے بچے نے admission لیا تب ہی سی teacher اس کی ہر ایک activity یعنی اس کی ہر ایک سرگرمی کو observe کرتا ہے کہ بچہ کلاس میں کس طرح سے بیٹھتا ہے lunch کے time کس طرح سے اس کا سلوک ہوتا ہے اسی طرح جب صبح میں جب وہ prayer میں کھڑا ہوتا ہے تو اس میں اس کی activity کیا رہتی ہے پڑھنے لکھنے میں وہ کس طرح سے جواب دیتا ہے کس طرح سے اپنا homework کر کے لاتا ہے ہر ایک چیز کو observe کیا جاتا ہے جس کو آپ مشاہدہ کہتے ہیں observation دو طرح کیا ہوتا ہے ایک تو direct آپ اس کو پتا نہیں رہتا لیکن ہر ایک گلاس میں سبا سے شام تک یعنی جو 8 گھنٹا 6 گھنٹا بچہ رہا اسکول میں ہر ایک اس کی activity پر teacher کی نگاہ رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو لکھتا رہتا ہے یا کسی diary مشاہدہ کیا ہوتا ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے آگے چلتے ہیں rating scale rating scale یعنی درجہ بندی درجہ بندی کا پیمانہ اب درجہ بندی کا پیمانہ کیا ہے آپ کبھی amazon سے کوئی چیز book کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد فورا feedback کے لیے آتا ہے یعنی بازرشی کے لیے آپ اس کو کتنا rating دیں گے ایک دیں گے کی دو دیں گے کی تین دیں گے کی چار دیں گے کی پانچ پوائنٹ یعنی 5 star دیں گے کیا دیں گے یہ کیا ہوا یہ ہی آپ rating scale ہے اس کے ذریعہ یعنی اسے point بنا رہت ہے اس میں سے کتنا دیں گے اس طرح کوئی product آپ خرید ہے بعد میں سے جاتا ہے کہ 10 میں سے کتنا rating دیں گے اس کو کہتے ہیں rating scale یعنی درجہ بندی کا پیمانہ اس کو یاد رکھے گا یہ بھی ایک طریقہ ہے کس کا evaluation کی technique ہے انداز قدر کی یعنی قدر پیمائی جس کو آپ کہتے ہیں تائی جن قدر یا جانچ کا یہ کیا ہے ایک technique ہے جانچ کرنے کی technique ہے sociometry sociometry مطلب ہوتا ہے معاشراتی کلاس ہے کلاس میں teacher نے بچے کو گروپ میں بانٹ دیا ٹھیک ہے اب دیکھے گا کہ بچہ گروپ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرتا ہے کس طرح سے برطاو کرتا ہے کس طرح سے پیش آتا ہے یعنی بچہ کتنا social ہے کتنا ساماج ہے اس چیز کو جانچ جاتا ہے جیسے کھیل کھیل لیں تو پوری ٹیم ہے اس میں بچہ اپنے ساتھیوں پیر گروپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ڈاٹ ڈاٹ کر کے سارے لوگ ہیں اس میں بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے دوسر کیا کہتے ہیں سوشیومیٹری ٹیکنک سمجھ میں آگیا چلیے اس میں ایک پوچھ سکتے ہیں اس کو کس نے دیا ہے ایک نام یاد رکھئے گا ہو سکتا ہے آج سیٹ ایٹ میں ایم مورینو او ایم مورینو نے سوشیومیٹری ٹیکنک کو دیا ہے چلیے کیومیٹیو ریکارڈ کیومیٹیو ریکارڈ کا مطلب ہوتا ہے مجموعی ریکارڈ مجموعی ریکارڈ مجموعی ریکارڈ کیا ہوتا ہے بچہ پہلی کلاس میں داخل ہوا پرامری لیبل کا ہے درجہ پانس تک اس نے پڑھا لیکن اس کی ہر ایک 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 ٹیویٹی کو ایک ڈائیرے میں لکھا جاتا ہے جس کو مجموعی ریکارڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں مثال کے طور پہ اس طرح سے کچھ کالم بنا رہتا جیسے فیملی ہسٹری یعنی اس کا جو خاندان ہے خاندان ہے خاندان خاندان کا بیورہ خاندان کی ہسٹری یعنی خاندان کی تاریخ اس میں کیا ہو جاتا ہے جیسے کہا جائن فیملی ہوتی ہے جس میں کوئی بچہ ہے اس کے والی صاحب اس کے چچا سب ایک ساتھ دادی دادہ ایک ساتھ رہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جائن فیملی جائن فیملی بچہ کیس فیملی اس کو بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر نیوکیلئر فیملی یعنی صرف اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نیوکیلئر فیملی اور اس ہی دیکھا جاتا ہے اس کے کتنے بھائی ہیں کتنے بہن ہیں بھائیوں میں کس نمبر پہ ہے بہن وں میں کس نمبر پہ ہے ان سب چیزوں کا رکھا جاتا آج کل سکول میں سی بی سی بوڑ کے سکول میں خاص دور پہ کے بی سکول میں تو اس میں بچوں کی اس کے ذریعے اس کے ہر ایک 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 جاتا 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 جس کو کیا کہتے ہیں کیومیلیٹیو ریکارڈ بلکل فیکٹ ہوتا ہے ریلائیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اوبجیکٹیو کے ساتھ لکھا جاتا ہے ساری چیزیں بکواس نہیں بلکہ ایک پوائنٹ کے فارم میں چیزوں کو لکھ لیا جاتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں یعنی مجموع ریکارڈ انٹر ویو انٹر ویو آپ کو معلوم ہے انٹر ویو کے لیے انٹر ویو ہی آتا ہے انٹر ویو میں کیا کیا ایک ٹیک ہے انٹر ویو کے جاری یعنی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریٹن کے ساتھ انٹر ویو میں کس طرح سے بولتا ہے ان سب چیزوں کو پتہ لگانے کے لیے انٹر ویو کیا جاتا ہے اس کی آواز کیا ہے کس طرح سے انٹون یشن ہے ریکارڈ اینکڈوٹل یعنی ایک کہانی کہانی یا کسی حادثہ اس کا کیا ہے ریکارڈ ہوتا ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے کہانی یہ کیا ہوا جیسے ظاہر سی بات ہے بچہ پڑھ رہا پوری سال تک رہے گا کبھی کسی بچے کو مار دیا اس کی کتاب پھاڑ دی ان سب ان سی ڈائیر میں لکھ لیتا ہے آپ دیکھیں گے آج کل جائیں گے پڑھ انے کے خیل ہوتا ہے اس میں گروپ میں فوٹو ہوتے ہیں کسی کو کوئی انا ملا ہے کسی نے کسی کمپٹیشن میں جیتا ہے تو اس میں کیا ہوا کیوں سب چیزوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے ان سب چیزوں کے مجموعے کو پورٹ فولیو کہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں پورٹ کا چٹھا کھٹا یعنی اس میں جیسے بچہ کھیل میں سب سے اچھا ہے اس میں وہ چیز رہے گا اس میں اس کی فوٹو رہے گی تاکہ پڑھ کے جب نکلے تو ایک پروف کے طور پر رہے کی پرامری لیبل پہ یا اپر پر پرامری لیبل پہ بچہ کس کس کاریکولر کے ساتھ کو کاریکولر ایکٹیویٹیز میں یعنی درسی کے ساتھ ساتھ اور ساری ایکٹیویٹیز میں کس میں اوہر آل اس نے پر فورمینس اچھا گانے میں اچھا ہے ڈراما کرنے میں اچھا ہے ان سب چیزوں کو پورٹ فولیو میں یا ایل بم کی شکل میں یا آپ کہیں گے کہ آج کل ویڈیو گرافی ہوتے اس کی شکل میں محفوظ رکھا جاتا ہے وہ سے نکل کر پتا چل جاتا ہے بچہ کس فیل میں بہت اچھا کر رہا ہے بعد میں ایکٹر بنتے ہیں یعنی سونگ میں یا بولیوڈ میں چلے جاتے ہیں یا اچھے کھلاڑی بن جاتے ہیں ان سب چیزوں کو پورفولیو میں محفوظ رکھا جاتا ہے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے آگے ہے نارمل پروبی بیلیٹی کر یہ کیا چیز ہے اس چیز کو ہر ایک ٹیچر کو جاننا ضروری ہے ایسے میں کر بنا دیتا ایک کرب بن گیا اب اس میں ہے کلاس میں مال تیس بچے ہیں تو ایک ٹیچر کو جاننا ضروری ہے کی کیا سب بچے ایک ہی ذہن کے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ہی ذہن کے نہیں ہوتے ہیں بلکہ کچھ بچے ایوریج ہیں کچھ بچے جو ہے بہت کم ذہن کے ہیں کچھ بچے جو ہے گ گ گفٹ ہے اس چیز کو جاننا ایک ٹیچر کو ضروری ہے اس سے سوالات آئے ہیں آ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے بنا دیتا ہوں ایسے کرب بن گیا ٹھیک ہے اس میں سے 15% بچے 15% بچے کیا ہوتے ہیں تھوڑا low سولو لرنر یعنی تھوڑا ایک چیز کو دو سے تین مردو بتانا پڑتا ہے اور ادھر ہم بنا دیں 15% god gifted یعنی ایک مردو بتا ہے جائے اتنا sharp mind ہوتے ہیں چیز کو لیکن جو بیچ والا حصہ ہے 15-15 30% ہو گیا بیچ والا حصہ لگ بچے کیسے ہوتے ہیں ایوریج ٹھیک ہے اس کو جاننا ایک ٹیچر کو انتہائی ضروری ہے تو پوچھ سکتے ہیں ایوریج کتنا ہوتا ہے ایوریج جو cbsc نمانا ہے آپ اگر اس طرح کا option آگیا 68.2 پرسنٹ بچے کیا ہوتے ہیں ایوریج کے ہوتے ہیں ایوریج ان کا آئی لیبل یعنی ان کا آئی لیبل ایوریج کتنا ہے 68.2 اس گنتی کو یاد رکھئے گا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب جو آپ کا cce ہے یعنی مسلسل اور جامع انداز قدر تھا یعنی continuous and comprehensive evaluation جس میں formative assessment 40 نمبر اور formative یعنی تشکیلی انداز قدر اور summative جس کو آپ کہتے تھے مجموعی یا تجمعی انداز قدر ٹھیک ہے اور 40 نمبر کا آپ کا formative اور 40 نمبر کا summative یعنی مجموعی یا تجمعی ایک اتنا 60 نمبر ایک unit کے form میں ددس نمبر کا ایک unit کے بعد لیکن بعد میں اب صدھار آ گیا پہلے کیا تھا no detention policy تھی یعنی بچے کو fail نہیں کرنا ہے آگے اس کو promote کرتے جانا ہے دھیرے دھیرے اس کو بھی change کیا جا رہا ہے پتہ چلا بچہ آٹھ میں پہنچ گیا اور دو بچہ پہلیس سے پچاس تک کتنا کہیں گے c2 اس طرح سے grade بنایا گیا ہے 33% آپ کو پتہ ہے passing marks ہے 40 تک کتنا ہے d آپ کو اس سے بھی کم ہے 32% پہ گیا یا اس سے سدھار کی ضرورت ٹھیک ہے اس طرح سے grade پوچھ سکتا ہے کہ 90 سے 100 تک کو کون سا grade ملتا ہے یہ بھی آج کل جاننا آپ کو ضروری ہے کیونکہ grade سسٹم سکولوں میں انیسٹیوں لیبل پہ بھی آگیا ہے تو آج کی کلاس میں ہم نے بہت اچھے اچھے concept یعنی evaluation کے جانچ کے تاج قدر جس کو کہتے ہیں انداز قدر جس کو کہتے ہیں یا جس کو قدر پیمائی بھی کہتے ہیں اس کے technique ہم نے دیکھ لی کسی بھی technique کے بارے میں پورٹ فولیو کے بارے میں انکڈاٹر ریکار کے بارے میں observation کے بارے میں انٹرویو کے بارے میں کسی موٹیویشن بڑھے دوستوں کو شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اردو میں تیس میں تیس لا سکے دیکھیں اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی دوسری زبان ہے وہ بھی مضبوط ہوتی جائے گی کیونکہ آپ کو انگلیش میں بتایا جا رہا جہا نہیں تو ہندی میں بھی اور اردو میں بھی ٹھیک ہے تو جاتے جاتے آپ لائک کر جائیں کمنٹ کر دیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں آج کے کلاس میں اتنا ہے پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا اللہ حافظ السلام علیکم